سو کیسے ہیں آپ لوگ آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ یار کس طریقے سے ہم لوگ آؤٹ کر رہا سکتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ کو بات کی جا رہی ہے یہاں پہ ہماری پی ایٹس پی کے اندر ہو تو چیٹ اپلیکیسن تھی اس کے اور یار آپ کو یہ چیزی تھوڑی کلیر ہو گئی ہوں گی بیسکلی ابھی تک ہم نے دیسنا دیکھا ہے تو اتنی چیزیں تو یار آپ کو دیفنیٹی کلیر ہو گئی ہوں گی اگر تھوڑا سو بیسمنٹ آؤٹ ہے نا تو آپ لوگ مج کمنٹ کرو کہ یہ چیز میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے آپ لوگ کو ویڈیو بنا کے ایک الگ سے دی جائے گی اور آپ لوگ ریپلائی کرو گے تو یار آپ لوگ کو بیسکلی مطلب کمنٹ کرو گے ہر ریپلائی تو میں کر دوں گا اس کا مطلب آپ لوگ ڈی ایم کرو گے نہیں سے کمنٹ کرو گے تو آپ کو اس کا پروپلی ریپلائی ملے گا آپ لوگ ٹینسن والی بات ہی نہ لیں ٹھیک ہے آپ کا بھائی آپ کے ساتھ بسکل کھڑا ہے آپ کو کوئی ٹینسن والی بات ہی نہیں لینی ہے بات کرتے کم کر رہی ہے کرنا کیا ہے میں ایک کام کروں گا سب سے پہلے میری یہ دیکھو کافی یوزرز میں نے یہاں پہ بنا رکھے ہیں کافی یوزرز کے اندر میں یارون بہیا ہے اور دیکھو کتنی گندی سی میں اس پلنگ یہاں پہ لگ رہ کی ہے تو میں ایک کام کروں گا سب سے پہلی یہ جتنے پھر یہاں پہ ڈیٹا ہیں اس کو جتنے میری میسیج ہیں اس کو میں یہاں پہ ڈیلیٹ کروں گا اور میں نے ڈیلیٹ کیا میں Yes والے بٹن پہ کلک کروں گا میں MyChat admin کو open کر رہا ہوں میں اس ہ ہوں گا اس کے اندرے جتنے بھی اکاؤنٹ سب ہی بنے ہوئے ہیں میں سب ہی کچھ چیک کول کر کے یہاں پر ڈیلیٹ والے بٹن پر دبا کے میں یس کر دوں گا اور ڈیلیٹ ہو جائیں گے بالکل فریسلی اور یہاں پر میرے پاس ایسی اوائی لیول فورس چیٹ مجھے دکھائے رہا ہے بٹ کوئی اٹنسن والے بات نہیں ہم لوگ بنا لیں گے تھوٹا سا بیگ آتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور اٹسو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر یا بات میں ہیں ہم لوگیں وہ تھا یہاں پہ مرہا اکاؤنٹ میں نےふ Soo فائل کریں گا اور ایک یہاں سے ایمیج لے لوں گا اور کوئی بھی ایمیج لے لیتا ہوں میں ایک پروفیشنی لیتا ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور سب میٹ والے بٹن پر کلک کرتا ہوں اب یار جیسے میں نے سب میٹ والے بٹن پر کلک کیا تو میرے ایمیز یہاں پہ آ چکے میرا نام آ چکا ہے اور یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں لیکن پروبلم اس میں یہ ہے کہ یار یہ میرا بٹن ہے اس میں وہ لوگ آؤٹ والا آئیکن نہیں دکھائی دے رہا ہے اور اس کا ریجن کیا ہے پتہ نہیں اس کا ریجن بیسیکل یہ ہو سکتا ہے کہ یار میں نے یہاں پہ نہ میرا انٹرنیٹ کنیکشن اوپن نہیں کر رکھا ہوگا سائید خوب کی میں اس کو اوپن کروں گا جیسے میں نے میرا انٹرنیٹ کنیکشن یہاں سے اوپن کیا تو پروپرلی چیزیں سیٹ ہو چکی ہیں اور اس پہ میں کلک کروں تو مطلب میرا اکاؤنٹ یہاں پہ لوگ آؤٹ ہونا چاہیے لیکن جس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہم نے پچھلے والے ویڈیو کے اندر نہیں دیکھی تھوڑا اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے تو میں نے سو سے ایک ویڈیو بنا دیں گے لوگ آؤٹ کا اس کے اندر یہ چیز بتا دیں گے آپ کو تو میں یہاں پہ نیو اگنوٹک ونڈو پہ کلک کروں گا سمپلی کلک کروں گا اس پہ اور ایٹسو میں نے یہاں پہ نیو اگنوٹک ونڈو کو کلک کر کے یہاں پہ میں نے ایک نیا میرا فارم بنا دیا اور میں یہاں پہ لکھوں گا کہ ہم لوگ ایک چیٹ کریں گے کسی بھی بندے سے جس کا نام ہوگا کچھ مطلب کیا نام ہوگا اس کا بیسکلی نام ہم لوگ کچھ بھی ڈال دیتے ہیں کہ وہ میں ہوں روہیhwa ایمیل مجھے ڈالنا پڑے گا روہیات روحیocksство clik کروں جب اس پر پاس لکھانا پڑے گا چ pus فائلے میں قراص کروں گا یہاں سے ایک ایمیج لئے لاؤں اور کوئی بھی ایمیج لئے لاؤں اور سمیتو لاؤں آورا کو اسGR لیکن ہے اگر آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی بھی یہ چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے اور ایسا کیسے ہو گیا ہے میری کون سی ابھی اپلیکیسیں میں نے اپن کر لی میں بیک آؤں اگر اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ سہی ہے یہاں پر روید کا انکیت ہے انکیت کا یہاں پر روید ہے مطلب اس کے کونٹیک لسٹ میں یہ ہے اس کے کونٹیک لسٹ میں بسکلی یہ ہے میں کلک کروں گا انکیت سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ہاں پر نو چیٹ آوائیبل دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اور کافی بڑیا چیز ہے ہم لوگوں نے اتنا کام کر لیا اگر میں انکیت پر کلک کروں سو روہید پر کلک سو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہاں پر روہید کی آئی ڈی دکھائی دے رہی ہے مطلب میں اس پر کلک کروا بسکلی چیٹ کر سکتا ہوں اگر میں لکھ دوں اے بھائیا اس طریقے سے ٹھیک ہے اور میں انٹر ماروں تو دیکھو یہ بھائیا یہاں پر لکھیا آ چکا ہے اور بسکلی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے والے ویڈیو اگر اندر ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا اس کے اندر میں نے ایڈ پہلی سی کر دیا ہے تو چھوڑی آئے اس کے لئے میں اس کا کوڈ آپ کو دکھا دوں گا لیکن دیکھو بسکلی یہ جو ایمیج ہے اس کی ایمیج یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ایمیج بسکلی میں روہیت کو میسے سیٹ کیا تو انکیت کو میں میسے سیٹ کروں گا روہیت کی ایڈی سے تو مجھے یہاں پہ اس کی ایڈی ملے گی جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں اور جیسے ہمارے لکھوں گا دیکھو اور آئیٹ یہاں پہ لکھ کے آ چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایمیج تھی یہاں پہ آ رہی ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں گوڈ اور sorry میں نے گوف کیا اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں do you mean good ٹھیک ہے اور میں اس طریقے سے کروں گا یہاں پہ یہاں پہ سیٹ اپ ہے مطلب ہر چیز یہاں پہ سیٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے بڑیا ہے ٹھیک ہے تو اتنا ہمارا کام تو ہو چکا اب اگر میں بیک آؤں اور میں اس والے بٹن پہ کلک کروں مطلب انکی زینگر کا جو اسٹیٹس اب ابھی ایکٹیو ناؤ ہے اور اس میں وہ دکھا رہا ہے اس میں وہ دکھا رہا ہے سمپلی ایکٹیو ناؤ ہے ٹھیک ہے بٹ یہاں پہ کیا آ جانا چاہی ہے جب میں اس کا بسکلی کروں ڈیسیبل مطلب اس کو میں لوگ آؤٹ کروں تو یہاں پہ اسٹیٹس اس کا کیا آ جانا چاہی ہے آف لائن یا پھر ڈی ایکٹیو جو بھی آپ لوگ دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھا سکتے ہیں لوگ آؤٹ ہو جانا چاہی ہے اور ایک چیز اور بھی ہو جانا چاہی ہے ساتھ ساتھ اس کے کہ میں جاؤں اگر میرے یوجر کے اندر اور میں براؤج پہ کلک کروں اور اس کا جو اسٹیٹس ابھی ایکٹیو ناؤ ہے دونوں کا بٹ جسی بھی اکاؤنٹ کو یہاں پہ لوگ آؤٹ کروں تو اس کا اسٹیٹس ابھی جو بھی میں ڈالوں وہ آ جانا چاہی ہے لوگ آؤٹ ہو جانا چاہی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ لکھوں گا سمپلی ایسا میں جاؤں گا یہاں پہ اور میں ایک چیز کروں گا سب سے پہلے یہ جو ہے کہاں پہ ہے اسٹیٹی ہے اور یوزے ڈوٹ پی ایس پی پہ ابھی ہے بٹن لوگ آؤٹ کا تو وہاں پہ مجھے جانا پڑے گا تو یوزے ڈوٹ پی ایس پی والے فائل اس پہ مجھے جانا پڑے گا یہاں پہ کچھ کوڈ لکھ رکھا ہے میں نے آپ لوگ کو اٹینسل نہیں لینی ہے اگر یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ فولو کریں میری پی ایس پی کے اندر جو سیریز ہے اس کو کمپلیٹلی آپ لوگ فولو کریں میری چیٹ اپلیکیسن والے سیریز کو ساری چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گے بڑیا ہے تو بیسکلی لوگ آؤٹ والا ہے کہاں پہ تو لوگ آؤٹ والا ہے کہ اگر ہم لوگ بات کرنے یہاں پہ آ کے تو لوگ آؤٹ سائن آؤٹ میں نے دے رکھا یہاں پہ آپ لوگ دیستے ہو مطلب ہی اس کا آئیکن ہے اور یہ انکرٹے گئی ہے یہ وہ تو مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ جانا پڑے گا پی ایس پی لکھو ا ماہی ہر وی آج ایک پینر famil Raj被 قردیا اس کے اندر ہم لوگ فائل بنائیں گے لوگ ڈوڈ خیل و › اور اس کے اندر بیسکلی لوگ آؤٹ کی ایک ID set کریں گے ان Mei لوگ بکار گھہ جو پیکھی ایس میں آپ لوگ عز پڑ ایک اور آپ لوگ کس کو ایکو کرو آپ لوگ ایکو کرو بسکری جو بھی آپ کا یہ جو ریزلٹ ہے ٹھیک ہے اس ریزلٹ کو آپ لوگ یہاں پہ ڈولر ریزلٹ کے اندر آپ لوگ سیمپلی سیٹ کر دو آپ کی یونک آئی ڈی تو میں یہاں پہ یونک اینڈسکور آئی ڈی سیٹ کر دوں گا اور دیکھو میں نے ڈیزلٹ کے اندر سیمپلی فیش ایسی ٹی ویرے ہمارے کڑھ رکھا مطلب مجھے یونک آئی ڈی میلے جائے گی ٹھیک ہے سیو کروں گا میں اسکو اب جیسے میں یہاں پہ چلتا ہوں اور میں یہاں پہ چلتا ہوں تو اس پہ Jacobi کرتا ہوں تو ابھی دیکھو مجھے یہاں پی کوئی چیز نہیں بلے Bangkok служ apostس کو refresh کروں گا پیج کو شکیا اپ لگ دے ہو جیسے آپ لوگ یہاں پہ دیکھنا جہاں پہ میرا ماؤس کا کرسر ابھی آبavored جہاں پہ میں اس پہ جیسے ہور کرتا ہوں تو دیکھو مجھے یہاں پہ logout id جس بھی user کی logout id تھی وہ مجھے ہاں پہ مل رہی ہے تو مجھے یہی تو چاہیئے اور میں اس پہ کلک کروں تو ایک folder basically folder نہیں ایک file open ہونے چاہیئے logout.php تو میں کیا کروں گا میں ایک نئی file بناوں گا اس کے اندر چلے کے اور میں لیکھوں گا سب سے پہلے logout.php میں انٹر باروں گا دیکھو یہاں پہ file بڑھنکے بالکل ریڈی ہے تھوڑا جو ہم کرتے ہیں لکھوں گا php open php close اس طریقے سے اور میں ہاں پہ کیا لکھوں گا session کو start کریں گے اور ہم لوگ لکھیں گے include کر دو جو بھی آپ کی main connection sorry connection کی سپلنگ صحیح سے لکھیں گے connection.php والے file اس کو ٹھیک ہے اس طریقے سے hope کیا آپ کو یہ چیزے properly clear ہے اب مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا if اگر i set dollar session underscore unique id اگر میری set ہے ٹھیک ہے تو میں اس میں لکھ دوں گا یار جو میری unique id set ہے اب unique id کون سی unique id ہے آپ لوگ کی بسیکلی جو unique id ہے وہ آپ کی ایک unique id ہے تو میں یہاں پہ ڈال دوں گا جو بھی میری database کے اندر user والی double کے اندر میں اگر کون سی unique id کی بات کر رہا ہوں تو آپ کو میں اگر بتاؤں نا تو اس میں اپ لوگ جاؤں گے اور یہ دیکھو second column پہ آپ لوگ دیکھو unique id ہاں پہ set ہے ہر ایک user کی ہے نا دو ہم نے account بنا رکھے ہیں تو اس کی جو unique idea وہ یہ ہے تو میں آپ پہ ڈال دوں گا simply unique underscore id اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہ جیز میں آپ پہ properly set کر دوں گا اگر یہ جیز set نہیں ہے اگر میری session unique id set نہیں ہے تب میں کیا کروں گا alright تب میں ایسا کروں گا آپ لوگ header use کروں گے اور آپ لوگ جاؤں گے simply login.php پہ تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا اس طریقے سے login.php پہ آپ لوگ جاؤں گے ٹھیک ہے اب جب set نہیں ہے تب آپ لوگ جاؤں گے لیکن جب set ہے تب آپ لوگ کیا کروں گے تب میں یہاں پہ لکھوں گا بڑے آرام سے میں کیا لکھوں گا میں یہاں پہ لکھوں گا کہ مجھے سب سے پہلے logout کی id دو تو log id میں to logout id quest to کون سی logout id تو logout basically کون سی id یہ بات ہو رہی ہے اگر میں آپ کو تھوڑا نیچے لیکس user.php اندر تو یہ دیکھو اس logout id یہ بات ہو رہی ہے یہ والی logout id ٹھیک ہے اس کو میں ہاں پہ complete control c کروں گا مطلب copy کروں گا اور میں ہاں پہ ڈالوں گا simply mysql ڈالر کنیکٹ اور اس کے اندر آ کے میں ہاں پہ ڈالر پوسٹ کر دوں گا مجھے نوٹ پوسٹ یاد مجھے گیٹ کرنا پڑے گا تو میں ہاں پہ گیٹ میسل کا یوز کریں کیونکہ مجھے لے کے آنا اس کو تو میں ہاں پہ سیمپلس کو پیسٹ کر دوں گا اس طریقے سے hope کی چیزیں کلیر ہیں ٹھیک ہے مجھے ابھی کیا کرنا پڑے گا اب مجھے یہاں پہ اپ ڈیٹ کی کرنی پڑے گی ٹھیک سو میں پہلے کچھ ایسا لکھوں گا میں کری فائر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں لکھوں گا اگر میری آئی سیٹ مطلب سیٹ ہے جو بھی میری ڈالر لوگ آؤٹ آئی ڈی ہے وہ اگر یہ چیز میری سیٹ ہے تب میں یہاں پہ کیا لکھوں گا تب کچھ نہ کچھ میں لکھوں گا اگر یہ سیٹ نہیں ہے تب ہم لوگ کچھ نہ کچھ اور لکھیں گے تو ہم لوگ یہاں پہ کیا لکھیں گے مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا ڈالر ایک مجھے status نام سے variable click کرنا جو مجھے دکھانا ہے کیا نام دکھانا مجھے مجھے دکھانا ہے offline ناؤ دکھانا مجھے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور میں لکھوں گا یہاں پہ ایک update کی query تو update to request to میں یہاں پہ لکھوں گا اس طریقے سے update ٹھیک ہے میں لکھوں گا یہاں پہ update اور basically update آپ کا table کا نام table کا نام basically ہمارا user ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لکھوں گا user set اور میں لکھوں گا یہاں پہ کیا چیز نہیں کرنا میں لکھوں گا status کی value ہم لوگ کر دیں گے یہاں پہ اس طریقے سے آکے dollar status جو میری status کی value value اس کے میں برابر اس چیز کو کر دوں گا ٹھیک ہے اور میں لکھ دوں گا یہاں مطلب کہاں پہ وہ چیز تو میں لکھ دوں گا very close جو بھی آپ کی unique ٹھیک ہے underscore id ہوگی آپ لوگ یہاں پہ لکھوں گے equals اور میں ہاں پہ اس طریقے سے set کر کے کرنی برے کے اس کے اندر dollar gate مجھے ہاں پہ اس طریقے سے لکھنا پڑے گا alright اور اس کے اندر میں ایسا لکھ دوں گا کہ آپ لوگ اس میں unique id کے برابر ہی چیز کرو گے تو میں آپ لکھ دوں گا unique underscore id کے برابر یہ چیز میں properly set کر دوں گا اس طریقے سے alright ٹھیک ہے اور اتنا میں یہاں پہ کام ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا dollar sql i underscore sql i basically مطلب ایک query کو مجھے فائر کرنا پڑے گا میں لکھوں گا mysql i اس طریقے سے mysql i underscore query dollar connect update query اس طریقے سے ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کو بھی تو میری یہاں پہ properly set ہو جائے گی اور پھر میں لکھوں گا اگر dollar mysql i set ہوتی ہے تب ہم لوگ کچھ نہ کچھ ڈیسیزن لیں گے اگر نہیں ہوتی ہے تب ہم لوگ کچھ نہ کچھ اور ڈیسیزن لیں گے سر ویسے مجھے یہ والا پارٹ لکھنے کو نیڈ نہیں ہے میں یہ کام یہاں سے بھی چلا سکتا ہوں اور میں ایسا کروں گا basically سب سے پہلے اگر set ہوتی ہے میرے لوگ ڈیٹ ہوتی ہے تب تو یہ code چل جائے گا ٹھیک ہے set نہیں ہوتی ہے میں یہاں پہ کیا لگوں گا میں لگوں گا header آپ لوگ رہو simply جو بھی آپ کا user.php ہے اس پہ ہی ٹھیک ہے آپ کو کہیں اور دوسری جگہ پہ جانے کو نیڈ نہیں ہے بہت جب میری سیکول آئی چل جاتی ہے میں تلویہ کری فائر ہو جاتی ہے تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا سیسن کو میں ڈسٹروئی کر دوں گا تو میں لگ دوں گا سیسن ڈسٹروئی اور سیسن کو ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ انسیٹ بھی کر دوں تو میں انسیٹ بھی کر دوں گا اور میں لگ دوں گا یہاں پہ header login.php آپ لوگ جاؤ گے اس طریقے سے hope کہ آپ کو چیزیں clear ہے ساتھ ہی ساتھ میں ساتھ ہی ساتھ میں کام اور کر لیتا ہوں control ڈ کرکے ان سبھی کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ آپ لوگ location کے ساتھ بھی ڈ لکھر ہوگے اس طریقے سے ٹھیک ہے مطلب location آپ کو لکھنے پڑے گی اور آپ لوگ ٹھیک ہے location ہم لوگ اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے perfect سو ہم لوگ یہاں پہ اس طریقے سے کر دیں گے اور save کر دیں گے پروگرام کو بس اتنا ہی کرنا ہم کو مطلب location آپ لوگ اس پہ جاؤ گے اس پہ جاؤ گے اس پہ جاؤ گے یہ چیز ہوتی ہے اور میں save کروں گا اور یہاں پہ میں آؤں گا اور میں یہاں پہ آؤں گا اور میں یہاں پہ آؤں گا اس پیج کو ریفریس کروں گا ٹھیک ہے آپ لوگ دے ساتھوں میں نے اس پیج کو پروپلی ریفریس کر دیا اور میں آپ کو دے گئی سلتا ہوں میری ignotic window کے اندر تو ابھی اس کا status active نہ ہو ہے یہاں پہ اور اس کا status بھی یہاں پہ active نہ ہو کیونکہ اس کا status active نہ ہو ہے اور اگر میں تھوڑا scroll کرتا ہوں تو یہاں پہ اس کا دونوں کا status مطلب انکیت والی کونسی ایڈی ہے میری پہلی والی آئیڈی ہے تو پہلے کا ابھی status کیا ہے active نہ ہو ہے اگر میں اس پہ کلک کروں اور 800 آپ لوگ دے ساتھ میرے سامنے ایک ایرر ہے اور ایرر ہے simply unique id کیا ہے یہ چیز کو نہیں پتا ہے اور line no.8 کے اندر وہ error ہے مجھے میں نہیں پا رہا ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے یہاں پہ آ کے آہ آہ آرائٹ سو میں نے یہاں پہ status unique id اور sorry مجھے یہاں پہ unique id نہیں کرنا تھا مجھے یہاں پہ یہ جو logout ڈی ہے اس کو مجھے یہاں پہ کوپی کر کے یہاں پہ مجھے اس کو پیش کرنا پڑے گا سیو کروں گا میں اس کو اگر ٹھیک ہے اور میں کیا کرتا ہوں اس کو پھر سے بیک کرتا ہوں آرائٹ اگر آپ لوگ دے ساتے ہو میں نے اس کو back کیا اور میں جیسے logout والے بٹن پہ کلک کروں گا اور ایٹس آپ لوگ دے ساتے ہو میرے سامنے login.php ابھی open ہو چکا ہے اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں تو ابھی اس کا status ابھی active نہ ہو ہو ہے چلو ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ چیک کرتے ہیں ابھی active نہ ہو ہو لیکن میں browse پہ اگن کلک کرتا ہوں loading ہو رہی ہیں چیزیں سو آپ لوگ دے ساتے ہو یہاں پہ میرے سامنے ابھی offline نہ ہو دکھا رہا ہے اور ابھی offline ہو چکا ہے بٹ یار دیکھو میں یہاں پہ دکھائی دینا چاہیے تو میں جیسے اس کو page کو refresh کروں گا اب جیسے میں نے ریپریس کیا ابھی offline اس کا status ہے مطلب ابھی اس کا offline جیسے اس نے logout کیا تو اس کا status ابھی کیا ہو چکا ہے offline ہو چکا ہے تو آپ لوگ مجھے بتاؤ یہ چیز آپ کو کیسی لگی سو اگر میں اس کو login کرنا چاہا ہوں تو مجھے status اس کا active ڈاو دکھا دینا چاہیے ٹھیک ہے تو میں logout basically یہ والی email تھی اس کو میں complete copy کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ میں چلتا ہوں یہاں پہ میں paste کرتا ہوں اور میں لکھتا ہوں انکیت اس طریقے سے ٹھیک ہے مطلب میں نے password side یہ ہی رکھا ہوگا اب مجھے پتہ نہیں یاد نہیں ہے alright ابھی open ہو چکا ہے اور میں active now پہ چلتا ہوں اس کا status ابھی active now ہو چکا ہے سو guys یہ تھا ہمارا logout والا functionality hope کہ آپ کو یہ ویڈیو completely cover ہو گیا ہوگا اس کے regarding کوئی بھی query ہے تو مجھے ضرور بتانا کون جی آپ کو اس میں code کے اندر کون چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اور جو بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی آپ لوگ مجھے ضرور بتانا ہے ہر ایک چیز آپ کو یہاں پہ cover کروائے جائے گی پھر سے لیکن میرے ساب سے ہر ایک چیز یہاں پہ آپ کو set up ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم لوگ کیا دیکھنے والے ہیں کہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں ابھی اس روحیت ہے اس کا active مطلب یہ اس طریقے سے اگر میں اس کو logout کر دوں تو یہ یہاں پہ اس کا color الگ ہو جانا چیز logout ہو جانا چیز ابھی اس کا مطلب ہے login ہے ابھی وہ active ابھی مطلب online ہے وہ لیکن ابھی وہ جب logout ہوگا اس کو logout کیا جائے گا یہاں پہ اس کا color change کیا جائے گا اور جو last message send کیا تھا یہاں پہ تو وہ message مجھے دکھائی دینا چاہیے ٹھیک ہے تو جو میں نے send کیا تھا وہ دکھائی دے گا مطلب کہ میں نے message send کیا اس سے آیا تو وہ وہ مجھے message یہاں پہ دکھائی دے گا تو وہ والے فنکشنری ہم لوگوں دیکھیں کل سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی